اگر کان میں اذان کی آواز پہنچے اور دھون مچا دے تو آپ سمجھیں کہ محبت نے اپنے محبوب کی طرف لے جانے کے لیے اس کو بہشین کر دیا ہے ایک واقعہ مدینے میں پیش آیا میں کسی دکان کے اندر سامان یعنی چپل یا جوتا کچھ خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا دو یا تین جوڑے کچھ لوگوں کے لیے لینے تھے دو جوڑے لے کر کے فکس کر چکا تھا ایک دکان کے اندر کہ یہ پسند ہے یہ پسند ہے اور تیسرے کے لیے چل پھر رہا تھا ابھی انتخاب کر نہیں سکا تھا کہ تیسرا کون سا لینا ہے اتنے میں اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی لائٹ بجھا کر کے اور وہ دکان بند کرنے لگا دکان والا اور کہا نماز کے بعد اور مجھے فورا نکلنا تھا میں انہوں کا سنو آپ اذان کی وجہ سے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز سنیے ہیں اب ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے کہا ہاں میں نے کہا اگر اذان کی آواز سے پہلے کچھ خرید و فروخت ہو گیا ہو تو خاموش ہو گیا ہو میں نے کہا یہ دو پہلے ہو چکا ہے اس کا پیسہ لو تیسرے کا بھی چھوڑ دو تیسرا بھی اذان کے بعد ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ دلیل اس کے ذہن میں آئی اور دلیل سمجھا بات سمجھ میں آئی تو دو کا پیسہ اس نے لے لیا تیسرے کا پیسہ اس نے لیا کہ ابھی آپ اس کو پسند کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں لیں گے آپ اس سے ایک چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو وقت اس کو دو کے پیسے میں لگا تین کا بھی وہی وقت ہونا تھا کیا چیز ہے جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس طرح کا برطاؤ کرے جبکہ معاملہ منٹوں سے کم میں ہونے والا ہے دراصل یہ وہی محبت ہے جو دلوں کے اندر اللہ کے کلام کے حوالے سے اس کے عبادتوں کے حوالے سے کسی کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہو اگر یہ چیز ہے تو انسان کو وہ چیز آگے ہی آگے کی طرف لے جانے والی ہے